آپ میں سے ڈھیر سارے لوگوں نے حاج عمرہ کیا ہے نا ماشاءاللہ وہاں جا کے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے بھی اللہ کے بندوں کی کتنیا نظر آتی آپ کا کیا خیال ہے جس کو پتہ ہی نہیں تھا آنے کا اللہ نے اسے بلا لیا ہے جو بلکل آپ مبلغ ہوں گے آپ مسلح ہوں گے آپ بڑی بات ہوگی آپ کی لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو رب رسول کے گھر پہنچ کر کعبت اللہ میں کھڑے ہو کر تیرے اوپر اتنا جلال بھی تاری نہیں ہوا کہ تو اس بار سے ڈر جائے کہ لوگوں کی کمیاں نہ دیکھیں رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے بھی وہاں آئے ہوئے غلاموں میں غلطیاں نظر آ رہی ہیں اور پھر تیرے پاس اتنی فرصت کہاں تھی تیرے اندر جرت کہاں تھی کہ تُو نے اپنی نظر محبوب کی جالیوں سے ہٹا کے لوگوں کی غلطیوں پر جمع لی تھی یہ بھلا کیسے ہو گیا تیرے سے کیا صرف تقریروں کا مواد ہی ضروری ہے کیا صرف گفتگو کے لیے جملوں کا تراشنہ ہی ضروری ہے کیا ہر وقت تُو کہاں کھڑا تھا دیکھ تو سہی حضرت فضائل ابن عیاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاکھوں لوگ آئے تھے اس سال میرے دل میں خیال آیا میری زندگی میں حاج کا وہ بہت بڑا اجتماع تھا میرے دل میں خیال آیا اتنے لوگ آئے ہیں پتہ نہیں حاج کس کا قبول ہوا ہے کس کا نہیں ہوا میں سویا خواب میں مجھے کوئی بتانے والا بتا رہا تھا فضائل رب نے بلایا ہی اس اس کو تھا جس کا اس نے قبول کرنا تھا یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ کوئی سخی کے دروازے تک آئے وہ بلائے گھر بلا کے خالی بھیج دے جس کو اس نے بلایا ہے مجھے اپنے لفظوں میں کہہ لینے تو جڑا توڑی آ گیا ہے اس سے بڑا دروازہ بھی کوئی جڑا توڑی آ گیا ہے اسے بھی اللہ کہے گا کہ یہاں کے بھی خالی جا بس اس نے جسے بلایا ہے نا اسے پھر جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے تم کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ فلانا کھڑا ٹھیک نہیں تھا فلانا بیٹھا ٹھیک نہیں تھا فلانے کا انداز ٹھیک ہے کچھ چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے لیکن اس کا بھی تو کوئی انداز ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی تو کوئی اسلوب ہوتا ہے اس میں بھی تو کوئی ترتیب ہوتی ہے آپ کمزوری ہیں دیکھنے جا رہے ہیں